بہت سی خواتین، کوئی زیادہ تر خواتین کو بہت شوق ہے کانٹیک لینزز لگانے کا شیرنگ بھی کرتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ فرض کرو کسی کا شیر کر کے آپ نے فرض کریں آپ کے پاس نیلے رنگ کا ہے تو آپ کسی اور کو اس کے پاس اگر کوئی فرض کریں لائٹ گرین رنگ کا ہے تو آپ شیر کرنا پسند کریں گے میری نظر میں یہ بہت ہی بری عادت ہے آپ جب شیر کرتے ہیں تو بیسیکلی آپ ایک آئے کی انفیکشن یا ایک آئے کی جو ہے وہ آپ دوسری آنکھ میں ٹراول کروا سکتے ہیں اسلام علیکم میرا نام پروفیسر ڈاکٹر ہماکیانی سیگل ہے اور میں کنسٹرن اپتھرمولوجسٹ ہوں آج ہم بات کریں گے کچھ ایسی بیڈ حیبٹس کی جو آنکھوں کو اثر کر سکتی ہیں یا آپ کی ڈیلی لائف سٹائل پر افیکٹ کرتی ہیں اچھا جی پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اندھیرے میں لوگوں کو پڑھنے کا شوق ہے یہ ایک بہت ہی بیڈ حیبٹ ہے پڑھنے کے لیے آپ کے کمرے کی لائٹس اچھی ہونی چاہیے اگر آپ فون پر پڑھ رہے ہیں تو آپ کے فون پر جو لائٹ بہت برائٹ جو ہوتے ہیں بہت برائٹ نہیں ہونی چاہیے اچھی روم کلر کی لائٹ ہونی چاہیے اور آپ کی فونٹ سائز اگر فون پر یا ٹابلٹ پر ہے تو بڑے سائز کا ہونا چاہیے اور اگر آپ کتاب پڑھیں تو تھوڑا سی بڑے سائز کے کتاب کی جو لیٹرز ہوتے ہیں وہ پڑھیں اور کمرے کی لائٹس اچھی ہونی چاہیے اور یہ جو لوگ رضائی میں بیٹھ کے یا بلکل گردن نیچے کر کے پڑھ رہے ہوتے ہیں اس سے بھی تھوڑا سی اووائیڈ کریں جب آپ یہ اووائیڈ کریں گے تو آپ فیل کریں گے کہ جو آنکھ کے آگے پچھے درد ہوتی ہے ہیڈک ہوتی ہے وارٹرنگ ہوتی ہے یہ بہت حد تک بہتر ہو جائے گی دوسری بیڈ ہابیٹ بہت سے لوگ کو شوق ہے کہ وہ ڈرائیونگ کا بہت شوق ہوتے ہیں اور بہت سے لوگ کو اینک پہ لگی ہے لیکن پتہ نہیں اینک پھول جاتے ہیں گھر یا اس کو سنبھال نہیں پاتے تو وہ ایسے نکل پڑتے ہیں خاصتہ پہ جوانوں کو بہت زیادہ شوق ہوتے ہیں کہ وہ نکل پڑتے ہیں اینک لگائے بغیر اور وہ سمجھتے ہیں کہ جی وہ آرام سے چلا لیں گے دیکھیں اگر آپ اینک کے بغیر گاڑی چلائیں گے تو آپ اپنی سیفٹی پہ بھی کامپرمائز کریں اور جو سڑک پہ لوگ چل رہے ہیں ان کی بھی سیفٹی کو کامپرمائز کریں سو میری نظر میں یہ بڑی بیڈ ہابیٹ ہے تیسی بیڈ ہابیٹ جو میری نظر میں ہے وہ ہے سکرین ٹائم آج کل شاید سکولز کالجز ہر جگہ پہ ایک ٹرینڈ ہے کہ جی آپ اپنا کام لاب ٹاپ پہ کریں لمبی لمبی سٹوریز یا لکھ پی رہی ہوتی ہے ایون ٹیکس بھی جو ہے وہ فون پہ ہی ہو رہے ہیں سو اس سے پرابلم یہ ہے کہ آپ کا سکرین ٹائم بہت زیادہ بڑھ گئے اس سکرین ٹائم کے بڑھنے کی وجہ سے آنکھیں جو ہیں بہت زیادہ تھکتی ہیں کیونکہ جب آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ بلنک نہیں کر رہے ہیں جب آپ بلنک نہیں کر رہے تو آنکھ ہائیڈریٹ نہیں ہو رہی جس کی وجہ سے بہت زیادہ ڈرائی نس ہوتی ہے اب بہت سے ینگ لوگوں کو ڈرائی آئی کی پرابلم ہو رہی ہے سو یہ بڑے آسانی سے کور ہو سکتی ہے اگر آپ اپنا سکرین ٹائم کم کر دیں میں پھر کہوں گی ٹوینٹی 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 کا رول اپنائیں ٹوینٹی منٹس پڑھیں ٹوینٹی منٹس کے بعد اپنا آنکھیں تو بیس سیکنڈ کے لیے بند کر لیں اور بیس سیکنڈ کے لیے اٹھ چائیں کتور سے باتیں کریں لوگوں سے ملیں شلیں وہ بہتر ہے آپ ڈریکٹ کانورسیشن کریں اس کے بعد بے شکاک ہے آپ واپس آ کے اپنا سکرین ٹائم شروع کر دیں چوتھی بیڈ ہابیٹ کانٹیک لینز بہت سے لوگوں کو شوق ہے کانٹیک لینز لگانے کا اب یہ میں کانٹیک لینز آپ کی ایک ہوتی ہے جو اینک کے نمبر کی ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے جو کاسمیٹک ہوتی ہے جس میں آپ بلو کلر بھی کر سکتے ہیں گرین بھی کر سکتے ہیں ہیزل کر سکتے ہیں جو آپ کو رنگ ہے اس کے کانٹیک لینز موجود ہیں بہت سے خواتین کوئی زیادہ تر خواتین کو بہت شوق ہے کانٹیک لینز لگانے کا شیرنگ بھی کرتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ فرض کرو کسی کا شیر کر کے آپ نے فرض کریں آپ کے پاس نیلے رنگ کا ہے تو آپ کسی اور کو اس کے پاس اگر کوئی فرض کریں لائٹ گرین رنگ کا ہے تو آپ شیر کرنا پسند کریں گے میری نظر میں یہ بہت ہی بری عادت ہے آپ جب شیر کرتے ہیں تو بیسیکلی آپ ایک آئے کی انفیکشن یہ ایک آئے کی جو ہے وہ آپ دوسری آنکھ میں ٹراول کروا سکتے ہیں لگتا ہے بزار کے کھانے بہت کھاتے ہو جی ڈاکٹر صاحب میں یہ میڈیسن بسٹرائب کر رہا ہوں وہ آپ لے لینا اب کوئی بھی مسئلہ ہو تو مرہم سے ڈاکٹر کی آنلائن کنسلٹیشن بک کرو کیونکہ ڈاکٹر سے بات ہوگی اور بہت بہت اس کے دینجرس ریزلٹس ہو سکتے ہیں کانٹیک لینز لگانے ضرور لگائیے لیکن اپنا اپنا اس کو بہت سیف رکھنے آپ نے پانچ بھی بیڈ ہابیٹ کانٹیک لینز جو جو لگاتے ہیں وہ پھر سارا سارا دن بھی لگا رہے ہوتے ہیں آپ کانٹیک لینز لگائیں لیکن اس کو ٹائم کے ساتھ کریں میرے خیال سے پانچے گھنٹے یا ساتھا گھنٹے بہت زیادہ ہوتے ہیں اس سے زیادہ مت لگائیے کیونکہ آپ جب کانٹیک لینز لگاتے ہیں تو آپ کے کانیاں جو ہے وہ ڈی ہائیڈریٹ ہوتے ہیں وہ خوشک ہو جاتے ہیں اور ڈرائنس کو ایسے بلنکنگ بھی زیادہ ہوتی ہے اور اس میں انفکشن ہونے کی بھی چانسز ہیں مربانی کر کے کبھی سوتے ہوئے نہ لگائیے گا اس کو اتار کے جو پرسکرائب ڈروپ سے اس میں اس کو رکھا کریں اور ساتھ سے آٹھ کھنٹے سے زیادہ اس کو مت لگائیں جو سارا سارا دن لگاتے ہیں میری نظر میں یہ ایک بیڈ ہابٹ ہے چھٹی بیڈ ہابٹ لوگوں کو شوق ہے کہ جی اوور در کانٹر جا کے جو میڈیکیشن مل رہی ہوتی ہے اس کو لے کے استعمال کرنا شروع ہوتے ہیں اسی طرح پھر آئیڈروپس بھی ہیں کانٹر پہ جاتے ہیں یا فارمسی میں جاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ جی میری آنکھ میں انفکشن ہے یا میری آنکھ سے پانی نکل رہا ہے اور جو ان کو مل رہا ہوتا ہے یا جو فارمسی میں ان کو بتاتی ہے وہ لے کے وہ ڈراب ڈالنا شروع جاتے ہیں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنے دوستوں سے یاروں سے یا آگے پچھے کی بات سے سن کے وہ بتاتے ہیں کہ جی میری آنکھ میں انفکشن ہوئی تھی میں نے یہ ڈراب ڈالا اور وہ ٹھیک ہو گئی اور کچھ لوگ جو ہوتے ہیں اگر کسی ایک دوائی سے یہ ڈال کے ایک دفعہ ٹھیک ہو گئے تو اگلی دفعہ کوئی اور اگر ان کو انفکشن ہوئی تو وہی وہ دوبارہ ڈراب ڈالنا شروع جاتے ہیں میری نظر میں یہ ایک بہت ہی ڈینجرس بات ہے آپ خود سیلف میڈکیشن اور خود آئی ڈراب ڈالیں کیونکہ کبھی کبھار یہ بہتر کرنے کے بجائے یہ اور کام خراب کرزتی ہے سو میڈکیشن سیلف میڈکیشن نہیں ہونی چاہیے سیونتھ بیڈ ہیبٹ جو میری نظر میں ہے وہ یہ کہ کچھ لوگ سنی سنائی باتوں پہ بھی اپنی آنک کے اندر چیزیں ڈال رہے ہوتے ہیں مثلا میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے جو ان کو خیال ہے کہ شہر ڈالنے سے آنک کی روشنی تیز ہو جاتی ہے یا آنک زیادہ خوبصورت ہو جاتی ہے اسے تب بہت سے لوگ ہیں وہ چھوٹے چھوٹے نیوبارن بچوں کو سر میں ڈال رہے ہوتے ہیں آنک میں تو یہ سیلف جو ہیں یہ جو لوگوں سے سنی ہوئی باتیں شہر ڈال لینا دور ڈال لینا آنک کے اندر کہ جی اس سے ٹھیک ہو جائے گا یا آنک کے اندر پورا سرما بھر لینا یہ میرے خیال سے بہت اچھی عادت نہیں ہے کیونکہ یہ آنک کی اگر آپ شہر ڈالیں یا آپ دور ڈالیں آنک میں تو یہ شہر تو ویسی آنک کو بہت سٹنگ کرتی ہے چپتی ہے آنک کو تو یہ آپ کی آنک کی روشنی تو نہیں بڑھائے گی لیکن آپ کی آنک میں انفیکشن ضرور کر دے گی اور اسی طرح اگر آپ سرما ڈالیں اور اگر سرما اچھا نہیں ہے اور سرما انفیکٹڈ ہے تو یہ تو پھر آنک کو خراب کر دے گا آٹھوی بیٹھ ہابیٹ بہت سو لوگوں کو کھانے کا بہت شوق ہے ٹھیک ہے ضرور کھائیے لیکن اگر آپ کو کوئی بیماری ہے جس طرح کہہ سکتے ہیں ڈائیبیٹیز ہے تو ڈائیبیٹیز میں شگر کو آپ کو بہت کیفلی کھانا ہوتا ہے صرف شگر کو نہیں کابو ہائیڈرٹس کو بھی سو اگر آپ بہت زیادہ کھائیں گے اور آپ اپنی پرہیز نہیں کریں گے میٹھے سے پرہیز نہیں کریں گے تو کچھ سالوں میں ایک بیماری آ جاتی ہے جس ہم کہتے ہیں ڈائیبیٹیز ریٹنوپیتی ڈائیبیٹیز ریٹنوپیتی میں پردے کے اوپر جس کو ہم ریٹنا کہتے ہیں پردے کے اوپر خون کے دھبے آ جاتے ہیں اور پردے پر پانی آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی نظر ایفیکٹ ہو جاتی ہے ایک دفعہ ڈائیبیٹیز ریٹنوپیتی شروع ہو جائے تو آپ کی پھر کھانا بے شک کم کر دیں یہ پھر مڑتی نہیں ہے سو اس لئے مربانی کر کے اگر آپ کو شگر ڈائیگنوز ہو گئی ہے تو اپنی ایٹنگ حیبیٹس کو آپ نے بہتر کرنا ہوگا کابو ہائیڈرٹس سے کچھ لیول آف فیٹس کو اور شگر سے آپ کو کنٹرول کرنا ہوگا برنا اگر ایک دفعہ ڈائیبیٹیز ریٹنوپیتی ہوگی تو پھر ویژن واپس کبھی بھی ٹھیک طرح سے نہیں آئے گی نووی بیڈ ہیبیٹ میری نظر میں ہے کہ جن لوگوں کو بلڈ پریشر ہے اور وہ اپنی بلڈ پریشر کا کنٹرول نہیں کرتے اب جہاں پہ اگر ہم شگر کی بات کریں تو میٹھے کو کنٹرول کرنا ہوگا ہے تو اسے تر جن کو بلڈ پریشر ہے ان کو نمکین چیزوں سے کنٹرول کرنا ہوگا ہے کیونکہ اگر بلڈ پریشر کنٹرول نہیں ہے اور آپ نمک اور تیکی چیزیں بڑے شوق سے کھاتے ہیں تو بلڈ پریشر اگر آپ کا کنٹرول نہیں ہوگا یہ دوائیوں سے بھی کنٹرول ہوتا ہے اور کبھی کر آپ کو ویڈاکٹر آپ کا کہتا ہے کہ آپ کو نمک اور یہ جو ہیں سپائسی چیزیں کم کرنی ہے تو اگر آپ اس کو کنٹرول نہیں کریں گے تو پھر یہ ہوگا کہ آپ کی پردے کے اوپر پردے پر خون کی نصے ہوتی ہیں وہ کبھی کسی وجہ سے خون کی نسے پڑھ جاتی ہے اور پردے پر نظر ایک دم اس کی خون پھیل جاتا ہے اور نظر کم ہو جاتی ہے سو بلڈ پریشر کو کنٹرول رکھیں نمک کم لیں اپنی دوائیاں ٹھیکتہ سے لیں سو یہ آپ کی نظر کو سیف رکھے گی سو میری نظر میں انکنٹرول بلڈ پریشر اور اس کی دوائی نہ لینا اور اس کو کنٹرول نہ کرنا is a bad habit اور آخر میں اس پہ میں آؤں گی وائٹیمنز پہ ملٹی وائٹیمنز جو ہیں آپ نے جو بہت سے لوگ خود پر اپنی شوق سے لینا شروع جاتے ہیں یا سنی سنائی بات پہ کسی نے کہہ دیا کہ وائٹیمنز ہی اس چیز کے لیے اچھی ہے اور کسی نے کہہ دیا جی وائٹیمنز ڈی اس چیز کے لیے اچھی ہے تو وہ خود بہ خود ہی آپ میڈیکیشن کرنا شروع کر دیتے ہیں میری نظر میں یہ ایک بڑی bad habit ہے کیونکہ آپ اگر بلا وجہ وائٹیمنز لیں گے تو اگر ایک ڈیزیز ہے ہائپو ویٹیمنوسیس تو ایک ڈیزیز ہے ہائپو ویٹیمنوسیس ہائپو ویٹیمنز جب آپ زیادہ لیں گے تو وہ آپ کی باڈی پہ اس کے غلط اثر بھی ہو سکتے ہیں اسی طرح آنکھوں پہ بھی جب آپ بہت زیادہ وائٹیمنز لیں تو اس پہ بھی اس کے برے اثر ہو سکتے ہیں سو جو کچھ کریں ڈاکٹر کی پریسکرپشن سے ڈاکٹر کی ہدایت سے کریں خود بخود سیلف میڈیکیشن اور سننے سننائی دوستوں کے اور اوروں کے سننے سننائی یا میڈیا سے یہ کسی بھی چیز کے سننے سے خود بخود سیلف میڈیکیشن اور نہ کریں اور وائٹیمنز تب ہی لیں جب ضرورت ہے لوگ بہت شوق سے وائٹیمنز لے رہے ہوتے ہیں میری نظر میں بلا وجہ کا وائٹیمنز لینا اور اگر آپ نے اس ویڈیو کے بارے میں کوئی سوال کرنا ہو تو کومنٹ باکس میں جا کے کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے کوئی اپوائنٹمنٹ لینی ہو میری اپوائنٹمنٹ لینی ہو تو مرم کے تھروں آپ اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں